ہلو دوستو سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ماتین مہترڈہ میں آج ہم کرنٹ ایفیرز کا دوسرا اپیسوڈ لے کر آئے ہیں اور اس میں جو ہے ہم نے اسٹیٹ کے گورنر ہیں سی ایم ہیں اور رازدھانیاں ہیں کب گٹھن ہیں اور اس میں لوگ سوا سیٹ راز سوا سیٹ اور بیدھان سوا سیٹ کتنی ہیں یہ پورا سارا کا سارا ہمیں ڈسکس کرنا ہے اور اس سے ادھک ترہ اگزام میں کوئی نہ کوئی کوششن جو پوچھا جاتا ہے چاہاں آپ بندے اگزام کوئی بھی ہو چاہاں سٹیٹ کا یو پی گورنمنٹ کا ہو یا آدھر سٹیٹ کا ہو اس میں جو پوچھا جاتا ہے اور میں بلا دیری کیے ہوئے اس اپیسوڈ کو جلد سٹارٹ کر رہا ہوں دیکھنا ہوگا انہوں نے کیا کہا ہے پہلا سٹیٹ ہے ہمارا آج کے اپیسوڈ میں کہہ رہے ہیں کہ بیہار بیہار کا سی ایم کون ہے نیتیس کمار ہے راج پال کون ہے راج اندروہ آر لے کر ہیں کون ہے راج پال راج اندروہ آر لے کر ہیں رازدانی پٹنا ہے لوگ سوہ سیٹ چالیس ہیں راج سوہ سیٹ تولہ ہیں اور بیدھان سوہ سیٹ دو سو تیتالیس ہیں پارٹی جنتہ دل پارٹی کی سرکار ہے اس میں اور اس کا گھٹن جو ہے تیش مارچ انیس سو بھارہ کو بیٹس پرانت کے دوران ہوا تھا تو یہاں سے دیکھنا سی ایم کون تھے نیتیس کمار ہے راج پال راج اندروہ آر لے کر ہیں اور راج دھانی پٹنا ہے لوگ سوہ سیٹ چالیس ہے اور راج سوہ سیٹ سولہ ہیں اور بیدھان سوہ سیٹ دو سو تیتالیس ہیں گھٹن تیش مارچ انیس سو بھارہ کو بیٹس پرانت کے دوران ہوا تھا یہاں سے دیکھنا یہ جو ہے آپ کا ترپرہ ترپرہ راج کا سی ایم کون ہے مڑک ساہ ہیں کون ہے مڑک ساہ ہیں ترپرہ کسی ہے راج پال کون ہے ست دیب نارائن آریا یعنی ترپرہ کا راج پال ست دیب نارائن آریا ہیں راج دھانی اگر تلا ہے لوگ سوہ سیٹ دو ہیں راج سوہ سیٹ ایک ہے بیدھان سوہ سیٹ ساٹھ ہیں کتنی ہے بیدھان سوہ سیٹ ساٹھ ہیں اور راج سوہ سیٹ ایک ہے اور لوگ سوہ سیٹ دو ہیں یہاں سے اس کا گھٹن کب ہوا ہے اکیس جنوری انیس سو بہتر کوئے پارٹی وی جی پی کی سرکار ہے یہاں پر یہاں بات کرتے ہیں ہریانہ ہریانہ کے سی ایم منوحر لال کھٹر ہیں کون ہیں منوحر لال کھٹر ہیں راج پال بندار اودتہ ترے ہیں بندار اودتہ ترے ہیں رازدھانی چنڈی گڑھ ہے راز سبا سیٹ دس ہیں سوری لوگ سبا سیٹ دس ہیں راز سبا سیٹ پانچ ہیں اور ویدھان سبا سیٹ نبے ہیں تو ایک بار پھر سے ہریانہ کو ریپیٹ کرتے ہیں منوحر لال کھٹر کون ہیں سی ایم ہیں راج پال کون ہیں وندار اودتہ ترے رازدھانی چنڈی گڑھ ہے لوگ سبا سیٹ دس ہیں راز سبا سیٹ پانچ ہیں اور ویدھان سبا سیٹ نبے ہیں یہاں سے راج کا جو درجہ ملا ایک نومبر انیس سو چھا سٹھ کو ملا ہے اگلا ہے گجرات گجرات کے سی ایم کون ہیں گھوپیندر پٹیل اٹھاروے ہیں کرمے اور یہاں بات کریں گے راج پال کی راج پال کون ہیں اچاری دیب درت ہیں رازدھانی کہاں ہیں اس کی گاندھی نگر ہے کون ہے دیکھنا گجرات کا سی ایم بھوپیندر پٹیل ہے بھوپیندر پٹیل راج پال آچاری دیب برت ہیں رازدھانی گاندھی نگر ہے اور لوگ سبا سیٹ 26 ہیں را سبا سیٹ گیارہ ہیں اور ویدھان سبا سیٹ ایک سو گیاسی ہیں گٹھن ایک مئی انیس سو ساٹھ کو ہوا ہے اس کا گٹھن کا ہوا ہے ایک مئی انیس سو ساٹھ کو اب بات کرتے ہیں ایم پی کی مد پردیش مد پردیش کے سی ایم سیوراہ سنگھ چوہن ہے کون ہیں سیوراہ سنگھ چوہن ہے رازدھانی راجدھانی بھوپال ہے اور راج پال کون ہے منگو بھائی چھگگن بھائی پٹیل کون ہے راج پال منگو بھائی چھگگن بھائی پٹیل یہ بات دہان رکھنا راج پال پونچھ لیتاandan دیکھتر کون ہے مانگو بھائی چھگن بھائی پٹیل اور لوگ سوا سیٹ 29 ہیں را سوا سیٹ 11 ہیں اور درہان سوا سیٹ 230 ہیں گٹھن ایک نومبر 1956 کو ہوا ہے اس کا دیکھنا کیا بیڈیو چھل اس کا گٹھن کب ہوا ہے ایک نومبر 1956 کو ہوا ہے اور اسم کی بات کرتے ہیں اسم کے سی ایم کون ہے ہیمنت وزوہ سرما کون ہے اسم کا سی ایم ہیمنت وزوہ سرما ہے راج پال آپ کے کون ہے آپ پر گلاب چند کٹاریا راج پال اسم کا راج پال کون ہے گلاب چند کٹاریا ہے راج دھانی دسپر ہے لوگ سوا سیٹ 14 ہیں راج سوا سیٹ 7 ہیں اور درہان سوا سیٹ 126 ہیں یہاں بات کریں گے گٹھن کی اس کا گٹھن کب ہوا ہے 26 جنوری 1950 کو اسم کا گٹھن ہوا ہے پنجاب کا کون ہے پنجاب کی سی ایم بھگبت مان ہے کون ہے بھگونت مان ہے راج پال کون ہے ونواری لال پروہت ہیں راج دھانی چندی گڑھے لوگ سوا سیٹ 13 ہیں اور درہ سوا سیٹ 7 ہیں درہان سوا سیٹ 117 ہیں اس کا گٹھن ایک نومبر 1966 کو ہوا ہے ایک نومبر 1966 کو ہوا ہے ایک بار پھر دیکھیں پنجاب کا سی ایم بھگونت مان اور راج پال کون ہے بنباری لال پروہت ہیں اس بات کا دھیان رکھنا کہ راج پال ادھکتر پوچھے جاتے ہیں راج پال کون ہے بنباری لال پروہت ہیں اور راج دھانی چندی گڑھے اور لوگ سوا سیٹ 13 راج سوا سیٹ 7 اور درہان سوا سیٹ 117 ہیں بات کریں گے اور یہ میں بتا دوں آپ کو یہ ویڈیو آپ کو چاہے پولس کسی بھی سٹیٹ کا پولس کا اگزام ہو چاہے ریل بے کا ہو لیک پال کا ہو یا پھر کوئی بھی بندے اگزام ہیں ان میں جرور ایک نئے کوشن ملنے کی سمبابنہ رہے گی دیکھنا ہے اگلا پھر میں بولتا ہوں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سیئر کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب بھی کریں یہاں دیکھنا تمیل لادو کا کون ہے تمیل لادو کا سی ایم مطھو بیل کرونا نے دھی اسٹیلن ہے کون ہے تمیل لادو کا سی ایم مطھو بیل کرونا نے دھی اسٹیلن ہے یہاں سے راجپال کون ہے آر این روی ہے رازدھانی چین نہیں ہے لوگ سوہ سی 49 ہیں راج سوہ سیٹ 18 ہیں اور بیدھان سوہ سیٹ 234 ہیں بات کریں گے گٹھن کی گٹھن ایک نومبر 1956 کو ہوا ہے اور یہاں سے ایک بار میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تیل لادو کا سی ایم مطھو بیل کرونا نے دھی اسٹیلن ہے راجپال آر این روی ہے رازدھانی چین نہیں ہے لوگ سوہ سیٹ 49 ہیں راج سوہ سیٹ 18 ہیں اور بیدھان سوہ سیٹ 234 ہیں گٹھن ایک نومبر 1956 کو میگھالے کا سی ایم کون ہے کون راڈ سنگمہ ہے کون ہے کون راڈ سنگمہ ہے اور راجپال کی بات کریں فاگو چوہان ہے راجپال کون ہے اس کے فاگو چوہان ہے رازدھانی سلونگ ہے اس کی سلونگ ہے اور یہاں سے بات کریں گے لوگ سوہ سیٹ 2 ہیں راڈ سوہ سیٹ 1 ہے اور بیدھان سوہ سیٹ 60 ہیں تو کون میگھالے کا سی ایم کون راڈ سنگمہ راجپال فاگو چوہان اور راڈ سنگمہ گٹھن ایک اپریل 1970 کو ہوتا ہے کب ہوا اس کا گٹھن ایک اپریل 1970 کو ہوتا ہے اترہ خند کی میں بات کرتا ہوں اترہ خند کے سی ایم پسکر سنگھاں می ہے راجپال گرمیت سنگھ ہے راجپال کون ہے گرمیت سنگھ ہے رازدھانی دہرہ دون دیکھنا جو دہرہ دون ہے وہ ونٹر کی ہے یعنی سیت کالی جو رازدھانی ہے وہ دہرہ دون ہے اور گین سینڈ جو رازدھانی ہے وہ سمر کی ہے لیکن گھر سے گرمی گھر سے گھر سے ہیں گھر سے گھر سے گھر سے گھر ہنی ہے وہ کہاں ہے گھر سے یہ بات دھیان رکھنا اور یہاں سے کہہ رہے ہیں لوگ سوہ سیٹ پانچ ہیں را سوہ سیٹ تین ہیں اور بیدھان سوہ سیٹ 71 ہیں یہاں سے بات کریں گے اس کا گھٹھن جو ہوا ہے 9 نومبر 2000 کو ہوا ہے کب ہوا ہے 9 نومبر 2000 کو ہوا ہے 36 گھڑ کے سی ایم بھوپیس بگیل ہیں کون ہے چھتیز گڑھ کے بھوپیز بھگیل ہیں اور یہاں اس کے راج پال ہے ویسوا بھوسن ہری چندن راج پال کون ہے ویسوا بھوسن راج دھانی نیا رائپور ہے لوگ سباسیٹ 11 ہیں راج سباسیٹ 5 ہیں بیدھان سباسیٹ 90 ہیں اور گٹھن کی میں بات کرتا ہوں ایک نومبر 2000 کو ہوتا ہے دیکھنا چھتیز گڑھ کا سی ایم بھوپیز بھگیل راج پال، بیسوا بھوسن ہری چندن، رازدھانی نیا رائپور اور لوگ سباسیٹ 11، راج سباسیٹ 5 اور بیدھان سباسیٹ 90 گٹھن ایک نومبر 2000 کو ہوتا ہے میں اپنے ویڈیو کو یہیں پر سماپت کرتا ہوں اور دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور جرور دبائیں اور اسی قرم میں جتنے بھی اب جو بچے ہوئے سٹیٹ ہوں گے اور ہمارے جو یوٹی ہیں تو ان کے بھی میں ویڈیو الگ بناوں گا اور دیکھنا جو ابھی لگ بگ میرے اس میں کتنے گیارہ لگ بگ سٹیٹ ہو چکے ہیں اور نو کا میں نکل کر دیا تھا اور باقی جو بچے ہوئے ہوں گے ان کا بھی میں جلد ویڈیو لے کر آؤں گا اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو جرور پسند آیا ہوگا اور آپ لوگ اس کو جرور سیئر کریں دیکھنا اپنے ویڈیو کو یہیں پر سمات کرتے ہیں دوستو ہم آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیو لاتے رہیں گے اور ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ویڈیو کو سیئر تو جرور کرتے ہوں گے دیکھنا اب اپنے ویڈیو کو یہیں پر سمات کرنے کے بعد تھینکیو فور وچنگ دس ویڈیو موسیقی 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 موسیقی